سلام علیکم ویوز کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزم ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں آپ کی دعوں سے آج میں بنا رہی ہوں دم پخت کی ریسپی پہلے میں نے یہ لیا تھا دھائی کلو مٹن کا گوشت میں نے بڑے بڑے پیس کا توال یہ تھے ایسے اس طریقے سے پہلے میں اسے میرینیشن کروں گی نمک لگاؤں گی یہ میں نے دو چمچ نمک لے لیا یہ اچھے طریقے سے میں لگا لوں گی ہاتھ میں کی مدد سے ایسے مکس کل لوں گی اس کو نمک اچھے طریقے سے ایسے لگا لوں گی تاکہ میرے سارے مٹن پر اچھے طریقے سے لگ جائے نمک نمک میں نے لگا لیا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے بڑے بڑے پیس لیے تھے مٹن کے پتیلہ کی طرف یہ میں نے لی تھی چربی یہ دیکھیں گے پہلے میں ایسے پتیلہ میں نے لے لیا تھا میں نے ایسے چربی سے میں بچھا لوں گی اچھے طریقے سے ایسے ایسے آپ نے ایسے چربی بچھا لی نہیں ہے ایسے آلو رکھ لوں گی پہلے میں یہ ایسے میں نے لیا تھے یہ ایک کلو آلو میں نے کٹ کر لیا تھے ایسے آپ نے بھی ایسے ہی لینے ایک کلو آلو جتنا آپ کا گوشت ہو اس طرح ہے یہ آدھا کلو میں نے چربی لی تھی جو میں نے ایسے سیٹ کر دیا پتیلے میں میں نے آلو لیا آپ سابت بھی لے سکتے ہیں میں نے کٹ کر لیا تھا یہ اپشن ہے آپ کی مرضی آپ سابت بھی ڈال سکتے ہیں آپ جو میں نے گوشت لیا لیا ہے نمک میں نے میرینیشن نمک لگا دیا تھا یہ یہ رکھوں گی اب میں یہ گوشت رکھ رہی ہوں پہلے آپ نے ہڈی والا ایسے گوشت نیچے رکھنا ہے ایسے یہ ہڈی والا گوشت میں پہلے رکھوں گی یہ ہڈی والا گوشت میں ایسے اس طریقے سے پہلے رکھوں گی اچھا طریقے سے میں ایسے ہڈی والا گوشت یہ میں نے پہلے رکھنا ہے ایسے سیٹ کر لینا ہے ہڈی والا گوشت کے لیے دوسرا گوشت رکھنا ہے یہ میں پیاز رکھ دوں گے اب اس میں میں نے چار پیاز لیے تھے میں نے کٹ کر لیے تھے ایسے سابت اب یہ میں نے آدھا کلو تماتے لیے تھے یہ میں رکھ دوں گے اب اس کے امتر ایسے یہ ادھا کلو تماتے لے تھے میں نے ادھا کلو تماتے لیے دوسرا گوشت کے لیے اور یہ ادھا کلو تماتے لیا تھا سابت یہ درمیان میں درمیان میں ایسے یہ کچھ میں نے آٹھ سے دس سابت مرچل لیا ہی یہ رکھ دوں گی میں نے ایرا ہن کا اور پسلے کا گوشت لیا تھا مٹن کا آپ لے سکتے ہیں اب یہ میں نے آٹھ نیبو کا رس نکال لیا تھا یہ داریو میں ایک چمچ میں کالی میٹس کی لے رہی ہوں آپ چاہیں تو نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں یہ تیسٹ کے مطابق میں لے رہی ہوں ویسے آپ چاہیں تو لے لیں آپ چاہیں تو نہ لیں اب میں اسے بند کر دوں گی اٹھال گالوں کی چاروں طرف اب میں یہ چاروں طرف ایسے کتیل لے کے آٹھا لگا لوں گی تاکہ یہ میرا گم پوکت اچھی طرح پک جائے کہ وہاں پاہر نہ نکلے سٹیم اچھی طرح یہ ہو جائے ایسے چاروں طرف میں آٹھا لگا لوں گی پوکت اچھا لگا لیں دھکن کو دھکن کو سپسکھ کریں پکھیں گے دو گھنٹے میں اٹھا فلیم پر دکھائیں گی دھکن کو اپنے میں اپنے یہ وزنی چیز زیادہ کی ٹھیکٹوں کی رکھتے ہیں اب اس کی بھاپ سیڈوں پر اسے نہیں نکلے گی میں دو گھنٹے کے لیے اب اسے دھوم والے فلیم پر بناوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چلو دکھا دو گھنٹے ہو گئے میرے دو گھنٹے کے بعد میں اسے کھوڑ لوں گی دو گھنٹے میں گھنٹے میں گھنٹے کے بعد میں فتیلہ کھوڑ لی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ میرا دم پک بن کے رہ دی ہے یہ دیکھیں گوشت بھی بلکل گل دیا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ میرا دم پک بن کے رہ دیا ہے یہ دیکھیں گوشت بھی اچھے طریقے سے بلکل گل چکا ہے میں آپ کو توڑکے بھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے اس کی اپلڑی نقش اکنٹے میں آپ کو لی سüdک totally اور گئی ہیں میرا گوشت بھی بلکل گل کے کے رنوں گھنٹے میں گل اس کے لے لیا ہے یہ دیکھیں گوشت بھی بلکل ٹوٹ رہا ہے میں آپ کو کوڑ کے بھی دکھا دیا ہے یہی گوشت بھی باتنٹی Audio Он你好 یہ میرا دام پوکت بنکے اس کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں یہ میرا دام پوکت بنکے اس کی یخنی میں نے یہ الگ کر لی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل میرا مٹن گل چکا ہے یہ دیکھیں آلو بھی بلکل یہ دیکھیں گل چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرا دمپکٹ بن کے ریڈی ہے میرے پاس کمنٹ آیا تھا کہ مجھے دمپکٹ کی ریسپی دیں دمپکٹ میں نے بنا دیا ہے یہ دیکھیں یہ یقنی اس کی میں نے الگ کر لی تھی یہ دمپکٹ مٹن بلکل میرا گل گیا ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کر کر مجھے لازمی بتانا کہ میری دام پخت کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اسی ویڈیو کے ساتھ لیتی ہوں اجازت اگر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ